آپ سے گفتگو جو ہے نا کہ جب آپ تھوڑا سا رسپیکٹ شو کریں گے کہ اگر آپ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں اپنا گا ٹائم نکال کے آپ سے بات کروں گی تو مجھے یہ اس چیز کا اندازہ بلکہ اشورٹی ہونی چاہیے کہ میں ایک محضب گھر سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے مجھے مخاطب مت کرو کہ جس سے یہ پتا چلے کہ میں آپ کی پرانی جاننے والی ہوں سمجھ گیا آپ میری بات نہیں نہیں میری کونسی بات بولی لگی وہ تو بتاؤ نا میں نے کیا غلط کیا دیا دیکھیں پھر بتا دیتی ہوں آپ نے ابھی جملہ بولا بتاؤ نا یہ آپ ایسے کسی انون خاتون کو نہیں آپ بولیں گے آپ بتائیں ٹھیک ہے تھوڑا اردو سکھا رہی ہوں میں آپ کو اسلام بھی سکھا دوں گی ٹھوڑا اردو بھی سکھا رہی ہوں تو جب آپ کسی انون خاتون ہوتی ہے تو اس کو آپ بولیں گے جی آپ بتائیں آپ اس کو یہ نہیں بولیں گے آپ بتاؤ بتاؤ جو جملہ ہوتا ہے نا وہ آپ اپنے دوستوں یاروں میں استعمال کر سکتے ہیں ادھر آپ میرے ساتھ اس طرح کی علاجیں میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستی بات اب آپ میرے ساتھ پر لگے تاکہ میں جان سکوں کہ میں جس کو بتانے چلی ہوں اسماعیلی آقا خانیوں کے مذہب اور ان کے عقائد کے بارے میں ان کا خود کا تعلق کس مذہب سے ہے تو آپ بولیں ان کا کلمہ لگے میں آپ کا مذہب پوچھ رہی ہوں نہیں میں آقا خانی ہوں آپ آقا خانی ہے نا اچھا آپ کی جو اسماعیلی جماعت کی جو آپ کی دعا ہوتی ہے جو آپ تین وقت پڑھتے ہو اس میں آپ کا کلمہ ایسا آتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ یہ بولتے ہیں نا آپ علی اللہ نہیں بولتا آپ نے اپنی اسماعیلی دعا ایک سیکنڈ میں نے پھر آپ کو حوالہ دیا ہے آپ کی اسماعیلی دعا کی کتاب میں یہ کلمہ موجود ہے نہیں وہ بات نہیں ہے کیا بات نہیں ہے بات سن رہی ہوں بات سن رہی ہوں اس کا مطلب جو ہوتا ہے نا سن رہی ہوں نہیں ہاں بولیا نہیں اس میں یہ تو نہیں آ رہا نا اس میں آ رہا ہے اللہ کے جانب سے آپ کو عربی آتی ہے جے جب آپ کہتے ہیں اس میں اگر اللہ کی جانب سے لگانا ہوگا تو آپ کو اس میں من اللہ لگانا پڑے گا من من کا مطلب کہ اس کی جانب سے اگر من نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اس کا ترجمہ غلط کر رہے ہو ٹھیک ہے عربیق اس کو تھوڑی بہت بھی آتی ہے عربیق اس کو تھوڑی بہت بھی آتی ہے اس کو یہ نارمل گرامر ہے کہ آپ اگر ان کو یہ کہتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے تو اس کا عربیق بھی یہی بنتا ہے علی من اللہ علی اللہ نہیں بنتا نہیں یہ تو شیری کے نام ہے تو یہ نہیں بول رہا ٹھیک ہے میں کہہ رہی نا کہ علی من جانب اللہ کے ہی نہیں تو پھر علی خالی علی رضی اللہ خالی تھوڑی اللہ کی جانب سے پھر تو ہم بھی انہی اللہ انہی اللہ راڑی کہ ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو یہ جملہ ایڈ کرنے کی اول تو ضرورت تھی نہیں اور اگر ایڈ بھی کیا تھا اور اس کا یہی مطلب کہ علی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے تو اس میں عربی جو ہے وہ نہیں بنتی اس کا کوئی سینس نہیں بن رہا جیسے اگر آپ نے بولا ہوگا نا کہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نا ہم محمد رسول اللہ کے تو محمد ٹھیک ہے ٹائٹل کیا لگ رہا ہے رسول ہیں محمد اللہ اللہ نہیں محمد اللہ نہیں بول سکتے آپ محمد رسول اللہ بولیں گے نا اب یہاں پہ علی اور اللہ کے بیچ میں کوئی جملہ نہیں ہے جس کو جوڑا جا سکے اللہ کے ساتھ سمجھ رہے اگر آپ یہ کہتے کہ علی جو ہے ولی اللہ تو سمجھ جاتا ہے واقعی اللہ کے ولی ہیں ٹھیک ہے علی جو ہے وہ شیر اسد اللہ تو یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے شیر ہیں لیکن علی اللہ کا کوئی سینس نہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوگیا آپ کا کلمہ دوسری اگر بات ہی کی جائے یہ وہ میرا یہ جو میں آپ کو سن رہی ہوں نا جی جی بولی میں بولوں لا الہ لاللہ محمد رسول اللہ یہ میرا کلمہ ہے اس میں بھی آپ کا بھی وہ ہے نا یقین ہے میرا بھی ہے اور مجھے اسمانے کتابوں پہ ایمان ہے فریشتوں پہ قیامت پہ ایمان ہے نا تو پھر آپ کیسے بول سکتے ہو کہ میں کافر ہوں دیکھیں آپ نے جو ہے نا وہ اوورال جب جماعت کی بات کی کہ آپ اسماعیلیوں کو کافر مانتی ہیں تو ہم ان کے جو مکمل عقیدے ہیں نا ان کی بنا پر میں نہیں کیونکہ ہمارا حق نہیں ہے یہ جو فتواجات ہوتے نا یہ کوئی عالم دین یا پوری جو ہماری امت مسلمہ کے مشترکہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا فیصلہ ہے میں ان کو جسٹ کوٹ کر رہی ہوں دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کا چار آسمانی کتاب پر وہ اعتقاد ہے آپ کا ایمان ہے تو اس میں یہ بتانے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میرا قرآن پر اعتماد ہے اس پر ایمان ہے تو قرآن کی جو صاف کھلی آیتیں ہیں جن کا مطلب بھی صاف صاف ہے کہ رکو کرنے والوں کی طرف رکو کرو بیت اللہ کی طرف حج کرو وضو کرو اس کے ساتھ ساتھ روزے جو ہیں وہ اس طرح رکھو کے کھاؤ پیو حتیٰ کے صبح کی سفید ہری آسمان پر نظر آ جائے یعنی کہ کھانے پینے سے بھی روکنا ہے حج کی طرف بھی جانا ہے تو یہ ساری آپ اسماعیلی اپنی دیلی لگوں اور آپ جو ہے کیوں نہیں دیکھیں آپ آقا خانی نہیں کس نے کا بات بتا دیں کس نے کا میں خود آقا خانی رہ چکی ہوں جماعت خانوں میں جا چکی ہوں مجھے پتا ہے اس کے کیا ثبوت ہے نہیں اس کا ثبوت تو ہوگا کس کا جوابو آقا خانی تفل ہے میں آپ کو دعا سنا دوں اسماعیلی پوری وہ تو کوئی بھی بڑھ سکتی ہے یار کوئی بھی یاد کر سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا اچھا آپ کا نام مجھے نہیں پتا دیکھو یار یار کہنا غلط ہے کیونکہ میں آپ کی دوست نہیں یہ تو عادت ہو گئی یہ بس اس کے لئے میں معجرت کرتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مجھے نہیں جی جی میں سمجھ سکتی ہوں ہاں سمجھ گئی نا جی جی اچھا دیکھو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آگا خانی ہوں یا نہیں تو اس پر تو آپ کو میری بات پر اعتبار اس طرح کرنا ہوا کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں ویرفائی کر سکتے ہیں مجھے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو اپنا اپنے خاندان کا اتا پتا یا اپنے والد صاحب کا نام یا ان کا جو کاسٹ ہے وہ بتاؤں تو وہ ہو نہیں سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے آپ نے تو سوال کرو مجھ سے انشاءاللہ آگا خانی جنہ اس سے گناہ زیادہ میں رکھتی ہوں کیونکہ میں جب پہلے آگا خانی تھی تو میں اندھا اعتقاد کرتی تھی جب میں نے آگا خانی مذہب کو چھوڑنا تھا تو میں نے اچھے سے سٹیڈی کیا یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا کہ میں اگلے دن اٹھی اور میں نے آگا خانی مذہب کو چھوڑ دیا زہر سی بات ہے بڑے لوگوں سے جنگ لڑنی پڑتی ہے بڑے لوگوں کو خلاف جانا پڑتا ہے تو میں نے کافی سٹیڈی کرنے کے بعد نورمل اسمائلی سے نورمل آگا خانی سے زیادہ میں نے سٹیڈی کیے آگا خانیت سوال کیجئے اچھا نہیں ہے تو آپ کس طرح ہو آپ کا یہ پیج آپ کس طرح بننی آئی ہے اس لیے میں سمجھ نہیں آ رہی ہوں آپ دیکھو اگر questions to questions جم کرو گے تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گا میں آپ کو اپنی بات سمجھاتی ہوں دیکھیں جس طرح مجھے بھی مجھے بھی کسی نے یہ کہا پوچھا پہلا سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں آپ تم کھا پی رہی ہو تو مجھے یہ اعتماد تھا کہ میرے مولا نے میرے امام نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کا باطنی روزہ ہوتا ہے روح کا روزہ ہے جس میں ہم بری چیزوں سے بچتے ہیں اور یہی سب سے افضل طریقہ ہے روزہ تو میں نے اس کے ساتھ جب ڈسکرس کیا تو اس نے مجھے کہا کہ قرآن کو پھر تو تم نہیں مانتی تو مجھے اس وقت یقین نہیں آیا تھا کہ ہمارا مولا جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا روزہ رکھنے کو بولے گا جو قرآن سے ٹکراتا ہو تو میں نے ریسرچ کی میں نے قرآن کھولا اس کو سمجھا اس میں واقعی میں بالکل ہی الگ طریقے کا روزہ تھا جب آگے بھی ریسرچ کرتی گئے تو پتہ چلا وہاں پر حج بھی ہے وہاں پر وضو بھی ہے غسل بھی ہے وہاں پر نماز کا طریقہ رکوع کے ساتھ ہے ہم لوگ رکوع نہیں کرتے ہم قیام نہیں کرتے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ کے اسماعیلی آقا خانی آ جاتے ہیں تو قیام کا مطلب ہی نماز ہے اگر آپ پھڑے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی مولا علی نے بھی اس طرح کی نماز پڑھی مولا حسین نے پڑھی مولا حسن نے پڑھی تو جب ہمارے جتنے بھی اول امام ہیں سب کا طریقہ وہی ہے جو نبی نے بتایا تو ہم کس طریقے پہ چل رہے ہیں پھر میں نے سرچ کیا کہ میں شاید اپنے امام کو فالو کر رہی ہوں جس طرح میرا امام کرتا ہے تو مجھے اکہ دکہ کہیں پر امام کی فوٹو تو مل گئی کہ وہ سنی مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جنازہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ مولانا خود نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں دعا پڑھنے کو لگا دیا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ہوئیں کہ نہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتی ہوں نہ میں مولانا علیہ وسلم کو نہ مولانا حسن کو اور نہ ہی میں اپنے امام کو فالو کرتی تھی تو جب میں کسی کو بھی فالو نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتی اللہ و اتی الرسول و اول اللہ مرمن کم میں تینوں کی اطاعت نہیں کرتی تو پھر میں کس کی اطاعت کر رہی ہوں یہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی کرو نا لو صحیح ہے یہ بھی آپ کی بات درست ہو گئی ہاں نہیں جو آپ فیس بک پہ اپلوڈ کرتی ہو تو اس میں ریکشن کیا آتے ہیں آپ کو سچ بتائیں تو الحمدللہ میں خالی فیس بک نہیں ہے مطلب جتنے بھی سوشل میڈیا کیونکہ ہمارے پاس اپنی آواز بلند کرنے یا اپنا پیغام دینے کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم تو ہے نہیں ٹویٹر ہے یوٹیوب کا چانل ہے فیس بک ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کلاب ہاؤس پہ بھی ہم چلے گئے تو اس سے رسپونس ہی آیا ہے کہ الحمدللہ صرف ایک مہینے میں دو لوگوں نے کلمہ آکے پڑھا ہے وہ باقیدہ نماز سیکھ رہے ہیں ہم پہ اوہ یار سب بات سنو بولو کلمہ میں اب بھی پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں نا میں کافر نہیں ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے میں نے دکھو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کافر ہو کیونکہ آپ نے اس وقت تک مجھے نہیں بولا تھا کہ آپ آقا خانیوں لا الہ الا اللہ پر آپ یقین کرتے ہو یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے لیکن پھر اللہ کی جو میں اگر کسی کو معبود بناوں میں شرک کروں گا نا نعوذ باللہ وہ شرک ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے 100% صحیح بات ہے نا دکھو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو طاقتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ غفور و رحیم ہے وہ جو ہے وہ حیوال قیوم ہے وہ حاضر و موجود ہے تو یہ ساری چیزیں تو آغا خانیوں نے اپنے امام کو دے رکھی ہیں غلط بات ہے غلط بات کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہم جماعت خانے میں جاتے تھے میں اپنا بتاتی ہوں تو کیا ہم جماعت کا چھانٹا ہو گیا ہم گناہ معافی کا چھانٹا دسون جی بھول چکد کا چھانٹا کتنے ہم چھانٹے کرواتے تھے کہ ہمارا امام ہماری گناہ معاف کرتا ہے جبکہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سوا جو ہے وہ تمہاں تیرے گناہ معاف کرسے تو اللہ تو ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ تمہاں میرے سوا بولی ہے بولی بولی وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے نا ہاں مانتی ہوں وسیلہ ہاں وسیلے کے الفاظ کیا ہوتا ہے دیکھو میرے بھائی وسیلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مانگتے اللہ سے ہو لیکن کہتے کسی ولی سے ہو نبی سے ہو کسی نیک بزرک سے وہ آپ اس کو کہتے ہو آپ اس سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے لیکن جب ہم لوگ چھانٹا کرواتے ہیں تو کیا جملہ بولتے ہیں تو بھو تو بھو تقسیدہ بندو سرطہ پاگ گنے گار پیر شاہ بکشے بکشنہار تو پھر وہ آگے سے مکھی کیا بولتا ہے کہ مولا بکشے پیر شاہ بکشے یعنی اللہ نے نہیں بکشا امام نے بکشا مولا نے بکشا تو ہم کوئی وسیلہ کا لفظ تو استعمال نہیں کر رہے ہم اگر یہ کہتے کہ اے امام آپ ہماری لئے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری گناہ معاف کر دیں گے لیکن یہاں پر تو نہ امام موجود ہے اور نہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے اس میں وسیلہ کدھر ہے نہیں تو آپ تاریخ پڑی ہونا میں نے تو دیکھو تاریخ پر ابھی گئی نہیں میں تو ابھی صرف آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ شرک کی بہت اچھی تاریخ بتائی کہ اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں تو میں مشرک ہو جاتا ہوں یہ آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہے لیکن جب میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں تو آپ اس ٹاپک پہ رہو ہسٹری بھی انشاءاللہ تاریخ بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گی لیکن اتنا پھروچو کہ کیا آپ شرک نہیں کرتے جب آپ امام کو حاضر الموجود کہتے ہیں یعنی حاضر بھی ہے اور موجود بھی ہے جس طرح اللہ جو ہے وہ اسمیو ہے ہر جگہ موجود ہے وہ ہمیں سنتا ہے ہماری شہرک سے قریب ہے تو اسی طرح تو ہر اسماعیلی بھی کہتا ہے مولا بکشے مولا کل جماعت کے گناہ بکشے مولا کل جماعت کے برکت عطا فرمائے یہ ساری چیزیں جو اللہ کو کرنے والی ہوتی ہیں یہ اسی طرح جماعت ہم سے جب دیا نہیں یہ سب کا کی دینہ مولا سے کیا مطلب ہے آپ بتائیے مولا سے کیا مطلب ہے مولا آپ کی سے بولتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مولا کے تو اگر آپ مر آربک میں معنی لے تو بہت سارے لیکن ہم جب برک کہتے ہیں نا کہ اللہ کو جب ہم مولا تو وہ مولا جو ہے وہ پوری کائنات کا جو مولا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری جانے ہیں ہم اس کو پکارتے ہیں ہم مولانا بھی کہتے ہیں جن سے ہم دین سیکھتے ہیں سردار کو بھی مولانا کہتے ہیں مولا مالک کو بھی کہتے ہیں لیکن اللہ نے کہا ہے کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارو تو جب ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے تو ہم اللہ کی پاک ناموں ان کی ذات کی ان سے دعا کرتے میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں بات سن رہی ہے بولی جی جی سن رہی ہوں ہم اللہ کو مولا بول سکتے ہیں بالکل بول سکتے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے مجھے دیکھو دھوکہ تو آپ جب آپ کسی مون مسلم کو بہت ہمیں تو پتا جب ہم کہتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ جماعت جناہ معاف کرے تو وہاں پر ہم مولا کسی کہتے ہیں کیونکہ ہم اسی دعا میں حاضر امام کو بھی مولا ہی کہتے ہیں نا اسی اسماعیلی دعا میں ہم آقا خان کو بھی مولا کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہوگا کیا بولتے ہیں آپ کو جب اپنے دل کو دلاسہ دے رہے ہیں ایک تسلی دے رہے ہیں کہ اب جو میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ جو پہلے میں بول چکا لیکن اب یہ سجدہ کر رہا ہوں میں تمہیں کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی سینچوری میں آپ کی اسماعیلی کی دعا جس کے گجراتی کا جو ٹرانسلیشن ہے اس میں آپ کریم آغا خان کو اور ان کے جو دادا ہیں سلطان آغا خان کو سجدہ کر رہے ہیں تو اتنی عرصہ تک جو اسماعیلی یہ دعا کر کے جو ہے شاہ کریم الحسین لی ذکر سجود بولا کرتے تھے آپ پتہ جب یہ پڑتے ہیں تو یہ آپ کا اب ہی لفظ استعمال ہوا ہے یہ تو چینج کیا گیا ہے ایک سوال ہے آپ کو کتنا ٹائم لگا کہ یہ سب کچھ پڑھے پھر لوگوں کو آپ اس کا وہ کر رہے ہیں میرے بھائی میں جو تقریبا مجھے تین سال لگ گئے تھے مکمل طور پر یہ سمجھنے میں کہ کیونکہ میں نے بڑا چانس دیا تھا کہ کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی کہ میرا جو امام ہے وہ غلط نہیں ہے مشنری غلط ہو سکتے یا ہم لوگ کو صحیح طریقہ نہیں مل شروع کیا قرآن پڑھنا کی کہ میں تقریبا ہو گئی تھی چوبیس سال کی تب جا کے میں قائدہ قرآن پڑھنا شروع کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے جماعت خانے میں قرآن ہوتا ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی کس نے کہا بھائی میں آپ کو کیا بتا رہے میری بات سمجھ نہیں رہے میں آپ کہ میرا تعلق اسماعیلی گنانے سے ہے اور مجھے پتا ہے کہ قرآن کو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس زمانے کی لئے تھا تمہارے لئے اب گنان ہیں اور امام جو بھی چیز کہتے ہیں وہ جو فرمان دیتا یہ غلط ہے نہیں نہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں آپ فرمان دکھا دوں گے سلطان محمد آغا خان کا فرمان دکھا دیتی گنان کیا ہوتے پتا ہے نا آپ جو گنان جو ہے وہ اس کے لئے کیا کہتے سلطان محمد آغا خان اپنے فرمان میں کہ پیر شمس نے تمہارے لئے قرآن کو آسان کر گنان میں ترتیب دیا ہے قرآن کو نازل ہوئے چودہ سو سال ہو گئے عثمان نے اصل قرآن جلا دیا تھا مولا علی جماعت خان مسجد میں اصل قرآن لے گئے تو ان کو عمر عثمان نے کہا کہ ہمیں تیرا قرآن نہیں چاہئیے یہ سارے فرمان سلطان محمد آغا خان نے قرآن کے بارے میں چیزیں کہیں تھی آپ اعتقاد نہیں تو آپ اپنے امام کو نہیں مانتے نا جی بتاو میں آپ دیت اپنے رول کیجئے ایک سیکنڈ یہ can you get this cat from here اپنے رول کیجئے آ اک آپ کمپیوٹر جان کرنا پڑی اکسر مرک دیتی ہوں کلا امام موبین کتاب دونوں بکس دے رہی ہوں آپ اس کو اچھے سے رید کر لوں اس کے بات پھر بھی ڈس کر لیں گے ایک من دیتی اک اک کی ایس کی میرے بھائی ہلو دے اکی ایس کی میرے بھائی چلیں ماشاءاللہ آکر اس عمر میں آپ سٹیڈی کرنے نکلیں تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے آپ کے لئے نہیں کہہ رہی ہم سب کو ہدایت دے میں آپ کا نمبر دیکھ رہی ہم کا نمبر کون سا والا ہے 204 موسیقی کیونکہ میں نے پکچرز تو نکالی مہین لیکن آپ پھر مانو کہ نہیں اس لئے میں آپ کو پوری بک ہی دوں گی تاکہ آپ اس کو اچھے سے ریٹ کرلوں ہم یہ ریفرمان بک کھلا میں امام یہ پارٹ ون سینڈ کر رہی ہوں آپ اور اس کا پارٹ ٹو دے رہی ہوں دونوں جو آپ دیکھو یہ بک نمبر ون سینڈ کی ہے آپ اور میں آپ کو بک نمبر اپ ٹو سینڈ کر رہی کتنے پیج آپ اس کو آرام سینڈ دیکھو جو ریلیجیس میٹر ہوتے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں دیکھا سمجھا یا ایک دن میں ہی اس کو دیکھو اس میں پوزیٹیو چیزیں بھی اگر ڈھونڈ سکتے تو ڈھونڈ ہو یہ آپ امام کی فرمان کی کتاب ہے کلام امام مبین پارٹ ون پارٹ ٹو اس میں تقریبا مور دن ہنڈر این ٹو یا ہنڈر این ٹری کے قریب جو ہیں اس میں فرمان موجود ہیں دیفرن ایکسپیکٹ پر ہے دسون پر ہے اس کے بعد قرآن پر ہے پھر اپنی جماعت کے لئے سارے ریٹ کیا پتا کہ کس کتاب سے ہے ایک من موسیقی موسیقی بگ کھولی آپ نے بگ کھولی ٹھیک ہے یہ اس میں اس میں سے ہی میں آپ کو کچھ دے رہی ہوں ایک سیکنڈ آپ کو میں کچھ سکرین شورٹ دے رہی ہوں اس کو اس میں تلاش کرنے کی کوئی کرنا انشاء اللہ وہ بھی مل جائے گا یہ اس بک کے سنیپس لیے ہیں یہ اگر اس کا میں آپ کو سرہ ہلکا سا بتا دوں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک قرآن کے چالیس سپارے جس میں سے تیس سپارے اس دنیا میں ہیں اور دس سپارے جو باقی رہے وہ اس امام کی گھر میں ہیں ان دس سپاروں کو اتھروید کہتے ہیں سدگر امام سدگر امام کو پتائیے کہ اسماعیلی امام رہ چکے ہیں یہی زبان ان کے دس سپارے ہیں حوالہ گنان مومن چتامنی ہے سید محمد شاہ مجموع مقدس گنان پیج نمبر نائنٹی خلیفہ عثمان کے زمانے میں قرآن شریف میں سے بہت سے چیزیں نکال دی گئی تھیں اور بہت سے حصوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا امام کے پاس نئی چیز ہوتی وہ یہاں ظاہر کرنے کی نہیں ہے بات میں بتائی جائیں گی ہمارا کام کرنے میں جو فائدہ ہے مومن کا کام کرتے ہیں تو آپ کے امام کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عثمان نے قرآن ترتیب دیا اس میں بھی تحریف ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک امام کا یہ بہت ہی فیمس ہے کہ اصل میں توریت انجیل زبور قرآن پا کی تمام کتابیں الگ الگ قوموں پر الگ لیکن خلیفہ عثمان کے زمانے میں اس نیچے لکھتے ہیں کہ تمہارے قرآن کو نازل ہوئے تقریباً تیرہ سو برس گبی چکے ہیں تمہیں سات سو سال پہلے گنان دیے گئے ہیں ان کو برابر سمجھ کر پڑھنا اور کسی طرح کی بات سمجھ نہ آئے تو امام سے پوچھنا یہ آپ کو اسی بک میں مل جائے گا تو قرآن کو پرانا سے چلو چلو اگر کوئی آپ کے مسئلک پہ آ جاد ہے میرا مسئلک تو میرا مسئلک نہیں ابھی دیکھ کتنے فرقے بنے ابھی بتائی کتنے فرقے بنے ستر سے بہو ہو گئے پھر تو آپ یہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کہ اگر میں یا سنی مسئلک میں آگیا سن رہی ہو تو میں کنفرم جنت میں جاؤں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ سنی بنو شیعہ بنو یہ بنو وہ بنو میں آپ کیا کہا صرف مسلمان بننے کو کا ہے صحیح ہے نا تو میں مسلمان تو نہیں میری بات سنو پہلے میں ابھی آپ کے سامنے کہا لا الہ محمد رسول اللہ میں اللہ کے زیوہ کسی کو معبود نہیں مند کسی کو عبادت کے لائق نہیں مند سن رہی ہو اگر اگر جملہ صحیح ہوتا تو آپ جماعت خانے میں جا کے اپنے امام سے دعا نہیں مانگتے کیونکہ آپ شرک نہیں کرتے پھر نہیں میں فرض کی بات کر رہا ہوں دیکھو فرض کس چیز میں آپ نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں میں اللہ پہ امان رکھتا ہوں اس میں فرض کرنے والی کون سی بات ہے یا تو آپ کرتے ہیں یا آپ نہیں کرتے دونوں جملوں میں سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ رائٹ ہوگی میں پہلے سنت پڑھتا ہوں پہلے کیا فرض پڑھتا ہوں پھر سنت چھیک ہے کیا مطلب کون سا فرض سنت اب دیکھ آپ ابھی پانچ کے نماز پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں پڑھ سکتا ہوں پڑھ سکتے ہو آپ پڑھ بھی پڑھ بھی رہا ہوں اب بھی پڑھوں گا کوئی بات نہیں کیونکہ میں مسلم ہوں آپ اسماعیلی ہو کہ مسلم ہو میرے بھائی آپ اپنے آپ کو کنفیوز کیوں کہہ رہے ہو میں کنفیوز نہیں ہوں کنفیوز آپ ہو دیکھو آپ اپنی جملے پر غور کرو آپ کہتے ہو کہ میں پڑھ بھی سکتا ہوں میں پڑھ پڑھوں گا بھی تو اگر آپ نماز جس طرح سارے مسلمان پڑھتے ہیں تو پھر آپ آقا خان نہیں ہو نا کیوں آقا خان مسلم نہیں ہے لیکن پھر آپ آقا خان ہو کر یہ چیز نہیں کر سکتے نا